مدار بنایا ہے اگر آپ کے گاؤں میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے پوچھا جائے گا تم ایمان والے ہو یا اللہ ہم ایمان والے ہیں تم نے ظلم کیوں نہیں لوگا کیا کریں گے ہائے ہائے اللہ دے ہائے ہائے اللہ دے امارت شریعہ کا پیغام ہے ہر امت اسلام اللہ کے لیے کہ مسلمانوں اپنے سماج کو صدار نہ چاہتے ہو اپنے حالات کو صدار نہ چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑو تعلیم سے جوڑنے سے پہلے اپنے بچوں کے معلم کی تفاہلت کے نظام کرو جب معلم رہے گا ہی نہیں تو تعلیم کہاں دلواؤں معلم رہے گا تعلیم آگے پڑھیں گے معلم خوش رہے گا تعلیم خوش انداز میں دے گا انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اللہ ہم سبوں کو اچھے اعمال کرنے کے توفیر انایت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بچے جو ابھی یہاں پر پڑھ کر سنائے ان تمام کو اور آگے پڑھنے کی توفیق انایت فرمائے ہمارے برادر جناب مولانا مفتی شہزاز صاحب رحمت اللہ علیہ میرے بڑے قریبی عزیز تھے دوست تھے میرے مینا رہیتا سے بچارے فون کر کر کے معلوم کرتے تھے کہ اب یہ نظام چل لہا ہے ان کے دوست یہاں موجود ہیں مولانا عارف کمان صاحب ابھی اپنے ان کے بچے کو دکھا بڑا عدیم درد ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا دیجئے گئے اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ سرور مغفرت ہو اور اس کی پردست سے انشاءاللہ یہ چھوٹا بچہ مولانا کے نقش قدم پر آگے مفتی بنے گا انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں آپ سب کی ذمہ داری ہیں تو اس بچے کی کفالت کریں اس بچے کو آگے بڑھانے میں آپ ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ نہ سمجھیں جو مفتی سازار کا بیٹا ہے یہ نہ سمجھیں وہ فلا کا پوتا ہے یہ نہ سمجھیں وہ فلا خاندان کا ہے آپ تمام اس کے خاندان آپ تمام یتیم کے خاندان تمام ہوتے ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں سب لوگ فکر کریں کہ انشاءاللہ مرہوم کے بچے کو آگے بڑھانے میں ہم سب ساتھ دیں گے دیں گے انشاءاللہ تب جو نظام بنا ہے یہ انہی کی برکت سے ہے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اچانک جب انتقاد ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ابھی ہم یہاں بول رہے ہیں پتہ نہیں کل کہا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں پتہ نہیں کہا رہے ہیں لہذا جل سے توبہ کی یہ بڑی بابرکت مہینہ ہے شاوان المعظم کا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے ایک لانبی فیض ہے جس پر بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے بس اس بابرکت مہینے میں اللہ سے توبہ کیجئے اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوا اسے معاف فرمائے اے اللہ ہم نے جل میں جو ارادہ کیا ہے تعلیم کے انوان پر معلق کے تعلق سے امام مسجد کے تعلق سے اے اللہ اس میں کامیابی انعائد فرمائے واخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ